سیکلوریزم سیکلوریزم کا مطلب ہے ریاست کے معاملات میں مذہب کا کوئی رول نہیں سیکلوریزم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ ریلیجن has nothing to do with the business of state یعنی ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ایک سیکلور ریاست کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں مذہب سے بغض رکھا جائے یا اس کے خلاف جایا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاستی معاملات میں سے مذہب کا کردار بلکل ختم ہے یعنی اب مذہب کا کردار افراد کے صرف ذاتی معاملہ تک محدود ہے اور فرد مذہب کو ریاستی معاملات میں نہیں لاسکتا جدید ریاستی تصور قدیم یونانی تصور سے بلکل مختلف ہے یعنی جدید تصور یونانی مذہبی تصور کے بلکل خلاف ہے پھر اہد وستہ کا دور جس میں مذہب کو ریاست کا جزوے لاینفق سمجھا جاتا تھا اور مذہب کو ریاست میں بڑا درجہ دیا جاتا تھا یہ ریاست مجودہ سیکلوریزم کا تصور ان سے مختلف ہے ان دونوں تصورات کے خلاف جدید تصور ریاست مختلف ہے مطلب ریاستی معاملات میں اب مذہب کا کردار زیرو ہے سیکلوریزم کا عملی نمونہ بیس میں صدی کی ابتدا میں ہمیں ملتا ہے مغرب کی بڑی بڑی ریاستوں نے اپنے آپ کو سیکلوری ڈیکلیئر کر دیا اور سیکلوریزم کو بطور تھیری اور بطور نظریہ حیات اپنا لیا اگرچہ سیکلوریزم کا نظریہ مکاولی نے سولویں صدی میں پیش کیا تھا لیکن اس وقت اس کا نفاظ نہ ہو سکا اور رفتہ رفتہ مکاولی کے نظریہ کو تقویت ملتی گئی لوگ اس نظریہ کو اپناتے گئے پھر اٹھارویں صدی میں فرانسیسی فلاسورز نے ان لائٹن مومنٹ کے درمیان سیکلوریزم کا نظریہ پیش کیا اور ریاست اور چرس کی الہدگی کا اعلان کر دیا یہی وجہ ہے کہ ان فلاسورز کی ایک وسیع اور ہماگیر تحریک کے باعث مغرب میں سیکلوریزم رائج ہوا پھر اس کے بعد یہ نظریہ طاقت پکڑتا گیا اس حد تک طاقت پکڑتا گیا کہ مغرب نے جن جن ممالک پر حکومت کی جن جن ممالک پر رول کیا وہاں ان ممالک کو ازادی ملنے کے بعد ان ممالک کے لوگوں نے حکمرانوں نے بھی اپنے ہاں یہ نظریہ رائج کیا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کی دنیا میں زیادہ تر ریاستیں سیکلر نظریہ کی حامل ہیں